انتقابات کی تاریخ دینا کیس کا اختیار سپریم کورٹ میں آسخور نوٹس کیس کی سماعت الیکشن کمیشن، وفاق، پجاب، خیوٹ مختونخواہ حکومت اور پی ڈی ایم کو نوٹس جاری صدر ممنکت اور دونوں سوموں کے گوانے اس کو بھی نوٹس صدر ممنکت نے سیکشن ستاور کے تحت انتقابات کا اعلان کیا دیکھنا ہے کہ اساملیوں کی تحلیل کے بعد تاریخ کے تاریخ ان کا اختیار کس کو ہے ہمارے سامنے ہائی کورٹ کا دس فروری کا آرڈر تھا آرٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق نوے روز میں الیکشن ضروری وقت گزر رہا ہے عدالت نے صرف آئینی نکتہ دیکھنا اور اس پر عمل درامت کرانا ہے آئین کی خلاف ورزی ورداشت نہیں کی جائے گی چیف جیسٹس کے ریمارکس سماعت آج پھر ہوگی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتقابات کی تاریخ کے معاملے پر از خود نوٹیس میچ میں شامل دو ججز نے اعتراض اٹھا دیئے سپیکرز کی درخواستیں پہلے دائر ہوئیں نوٹیس بعد میں لیا گیا اس کیس میں چیف الیکشن کمیشن کو بھی بلایا گیا ہے جو فریق نہیں جیسٹس جمال مندخل کے ریمارکس ہم آئینی شک پر بات کر رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اسامنی آئین کی تحت تحلیل ہوئی یا نہیں جیسٹس اتھر من اللہ کی ریمارکس وزیراعظم کی زیرے صدارت جلاس سپریم کورٹ کے اس خود نوٹیس پہ تشکیل دیئے گئے بینچ پر تحافظات صدر کی جانب سے انتقابات کی تاریخ کے اعلان غیر آئینی قرار الیکشن کا دن مقرر کرنا ایسی پی کا اختیار ہے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک ناگام ہو چکی عوام نے انتشار کی سیاست مسترد کر دی شہباز شریف کا اظہار خیال وزیراعظم سے گوانر سندھ کی ملاقات سیاسی امور پر تحماد لے خیال پاکستان باقا انصل کا بھی سپریم کورٹ کے نورکنی بینچ پر ادب اعتماد کا اظہار جسٹس کا زیفہ عزیسہ اور جسٹس تاریک مسعود کو باہر رکھنے سے غیر جانبداری اور نیوٹرل ہونے کی تصور پر حرف آئے گا جسٹس مظاہر علی اکپر نقبی رضا کرنا طور پر خود کو بینچ سے علا کر لیں اعلامیہ جاری مجرم اقتدار میں بیٹھے ہیں انیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی مہم چلانے میں مشروف مجھے ناہل کرنے کی کوششیں جاری انتقامی کاروائیاں روج پر پہنچ گئی جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتاریاں دینے والوں سے دہشت گردوں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے ایسے حد کرنے تو مارشل آر دور میں بھی نہیں دیکھے یہ چاہے کچھ بھی کر لیں انیکشن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نقران حکومت نوے روز سے زیادہ نہیں رہ سکتی عبران خان ملک تباہی کے دھانے پر پہنچانے والے پھر سازشوں میں مشروف فتنہ خان ملک میں فساد اور انتشار پھیلا رہا ہے عمرانی دولہ ہی موجودہ حالات کے ذمہ دار ہے سازش ان کے خلاف نہیں رواز صلیف کے خلاف ہوئی تھی دوبارہ اقتدار کے خواب دیکھنے والے سننے ان کے سہولتکار گھروں کو جا چکے ہیں ہم الیکشن سے خواب زدہ نہیں نولی کسی سہارے کے بلبوتے پر نہیں عوام کی طاقت سے ہی اقتدار میں آتی ہے مرگم نواز کی سرگودہ میں گرج پرس وفاقی اور صبح الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے انتخابات سے خواب زدہ ہے نہ ہی پیچھے ہٹے ہیں ووٹ کی طاقت سے فتنے کو شکست دیں گے پجاب نغلی حکومت نولیگ بنا گی رانہ سنا اللہ جو الیکشن ایک ساتھ سیونٹین ہے اس میں کہیں پہ بھی گورنر کا نام نہیں ہے اور اسی طرح اور پریزیڈنٹ کا بھی رول ہے تو وہ بھی اس طرح ہے کہ الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ سے جب مشاورت کرے گا تو پھر وہ فائنل فیصلہ دیں گے یہ بہران چوہے نا یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ڈیٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا بہران تو اس لیے ہے کہ شاید ایک پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے بہرانوں کو دستق دینی ہے شاید ایک پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے بار بار قومی سمبلی سے استعیفے دے کے پھر خود ہی انہی سیٹوں پہ نو سیٹوں پہ تیرتیس سیٹوں پہ خود الیکشن لڑ کے اور پھر بار بار ہم نے اس کو ایک مزاگ بنانا ہے اور ہم نے بار بار ملک کو الیکشنوں میں رکھنا ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں گوایدر کا ذکھر نہیں ایک واردی کی واجہ سے ہے کوئی بھی جبوریت پسند منتقب اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتا اسی لیے اسمبلی پر دستاقت نہیں کیے تھے گواز پنجاب علی غرہمان کی آن دا فرنٹ میں گفتکو انزاب کے جل بھرو تحریک کے دوسرا روز پر شاور میں رہنما اور کارٹن صرف فوٹو سیشن تک محدود ریالی کی شکل میں سینٹرل جیل پہنچنے والے پہلے قیدیوں کی بین پر چڑھے تصابیر بنائیں پھر نیچے اتر گئے کسی نے گرفتاری نہ دی پربیس خطر قصد قیصر شاہ فروان اور عاطف خان بھی موجود تھے فیلحال تحریک مؤخر کر دی گئی ہے پی ٹی آئی پرشاوہ ریجن کے صدر کا موقف پہریک انصاف کے جل بھرو تحریک با جوڑ میں پولیس خالی وین لے کر گشت کرتی رہی رضا کرانا گرفتاریوں کے لیے اعلانات کوئی بھی پی ٹی آئی کارکن سہبار نہ ہوا دی آئی خان میں بھی نفریق جانب سے اعلانات صرف دو کارکنوں نے گرفتاری دی کس رہنما کو کہاں رکھا جائے گا پتا چل گیا عصد امان مراد راہ صدیجی خان شاہ محمد قریر شیعتک عظم سواتی رحیمیر خان عمر صرف راہ شیوہ بھکر اور بلید اقبال لیا جیل منتقم پی ٹی آئی رہنما اور کارکنوں کو سولہ ایم فیو کے تحت ایک ماہ کے لیے بند کیا گیا ہے شاہ محمود قریر شیعت عصد عمر عظم سواتی سمید اگر کی بازیابی کی درخواستیں سمات کے لیے مقرر لہر ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چہدری آج مقدمہ سنیں گے تیراجی مکومی اسمبلی کے نو حلقوں میں زمنی الیکشن ایمکی ایم و پیپلز پارٹی کا بائیکار طریقہ انصاف مسلم الائنس اور طریقہ لب بیک میدان میں پیچھتر امیدواروں میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے حتمی فہرس تیار خواجہ سحیل منصور اینڈو سو چھپن سے آزاد حیثیت میں قسمت آزبائیں گے امن و امانت کی موجودہ صورتحال پر غور کے لیے نیشنل ویکس کمیٹی کے اجلاس آج تلا وزیراعظم صدارت کریں گے سیول ارسکلی قیادت بھی شریک ہوگی انٹلیجنس اداروں کے سربراہان شرکا کو بریفنگ دیں گے موسیقی